بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہومیپیتھک ڈاکٹر کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کمالاتِ ہومیپیتھی دوستو اس چینل پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مختلف امراض کے لئے بہترین ہومیپیتھک کمبینیشنز آج جس مرس کے لئے میں اپنا کمبینیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے سیروسس آف لیور لیور سیروسس یہ جگر کی ایک بہت قطعناک اور جان لے بیماری ہے یہ کرونک ڈیزیز ہے یہ ایک دم نہیں ہوتی ہے بلکہ بہت لمبا عرصہ لیتی ہے برسوں لیتی ہے سالوں لیتی ہے جس میں یہ آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے اور آخر میں لیور نہ کرا ہو جاتا ہے یہ جگر فیل ہو جاتا ہے دوستو سب سے پہلے پتا کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے لیور ہمارے جسمیں دائیں طرف پسلیوں کے نیچے رائٹ سائٹ پہ ہوتا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ تلی ہوتی ہے جگر ہمارے جسمیں بہت اہم کام سرانجام دیتا ہے کئی کام کرتا ہے لیکن دو تین بہت اہم کام ہوتے ہیں موٹے موٹے کام سب سے پہلے ڈائجسٹر سسٹم کے لئے یہ بہترین جوسس تیار کرتا ہے جس سے ہمارا نظام حازمہ بہتر رہتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے انزائنز اور کچھ ایسے پروٹین بناتا ہے جو بلڈ کو جمنے میں مدد دیتے ہیں جب سیروسس ہوتا ہے تو یہ تمام افعال متاثر ہو جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بھی وجہ سے ہمارے جگر کے کچھ سیڈ ڈیمیج ہوتے ہیں تو لیور فورا ان کی جگہ پر ریپلیس کر دیتا ہے ان کو نئے سل بنا لیتا ہے اگر یہ ڈیمیج ہونے اور ریپلیس ہونے کا سلسلہ مسلسل جاری رہے اور بہت تیز ہو جائے یعنی بہت تیز اس سے سیل ٹوٹنے لگے مرنے لگے جگر کے اور اس کی جگہ جگر نئے نئے سل بناتا رہے تو اسکار سل بنا دیتے ہیں اسکار سل وہ ہوتے ہیں جو لیور کے فنکشن کو قتم کر دیتے ہیں وہ لیور کا سل تو موجود ہوتے ہیں لیور کے شکل اپنی جگہ موجود رہتی ہے فائبروسس ہو جاتا ہے اور جگر اپنا کام پوری طرح نہیں کر پاتا جگر ہمارا ایک بہت اہم آرگن ہے اگر یہ سیونٹی پرسنٹ بھی حراب ہو جائے تو باقی جو تھرٹی پرسنٹ رہتا ہے وہ آپ کے پورے ضروری ضروری جتنے افعال ہیں وہ انجام دے سکتا ہے تو لیور سیروسس ہونے کی وجوہات میں سب سے اہم وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انفیکشن ہو جاتا ہے ہیپیٹائٹس بی ہیپیٹائٹس سی یا ہیپیٹائٹس ڈی یہ انفیکشن ہوتا ہے جو ہمارے جگر کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی جگہ جو ریپیلیس کر کے سیل بناتا ہے ہمارا جگر وہ آہستہ آہستہ اسکار سیل میں تقدیل ہو جاتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ جگر فائبروسس لیور ہو جاتا ہے دوسری جو اس کی مین وجہ ہوتی ہے وہ ہے شراب نوشی جو لوگ شراب پیتے رہتے ہیں الکوہل لیتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ ان کا جگر غراب ہوتا رہتا ہے اس مرض کی بہت بری بات ہی ہے کہ اس کے کوئی خاص علامات ہوتی ہی نہیں ہے شروع میں تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کا لیور سیروسس ہو چکا ہے یہ ہمیشہ ڈائیگنوز اس طرح ہوتا ہے جب کوئی روٹین کا کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں یا کوئی الپیٹ کا الٹرساؤنڈ کراتے ہیں تب اس میں ڈائیگنوز ہوتا ہے کہ آپ کو لیور سیروسس ہو رہا ہے اس کی تیسری وجہ جو ہوتی ہے الکوہل کے بعد جو تیسری سب سے اہم وجہ ہوتی ہے لیور سیروسس ہونے کی وہ ہے فیٹی لیور یعنی اگر جگر میں چربی چڑ جائے اور اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ وہ لیور سیروسس میں کنورڈ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سسٹک فائپروسس بھی ایک ہوتا ہے جس میں وہ سیل جو میکس بناتے ہیں اور ڈائیجیسٹیو جوسس بناتے ہیں وہ سیل بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں اور جگر کا فیل صحیح نہیں ہو سکتا یہ تھی اس کی وجوہات اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کی علامات ہی ہوتی ہے جیسے لیور کا کام ہمارے جسم کو انرجی پروائیڈ کرنا ہے جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو انسان تھکا تھکا سا رہنے لگتا ہے بغیر کس کی وجہ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ لیٹا رہے صبح آئے شام تک جو بھی چھوڑ اپنا روٹن کا کام کیا شامیس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ کچھ کہیں جا سکیں آ سکیں آتے ہی آدمی لیٹ جاتا ہے اپنے آپ کو بیمار بیمار سا محسوس کرنے لگتا ہے متلیسی ہونے لگتی ہے جگر کا ایک اہم کام تو یہ ہے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ڈائیجیسٹیو سسٹم کو جوسس پروائیڈ کرنا ہے تاکہ نظام حازمہ صحیح ہو سکے جب یہ لیور خراب ہو جاتا ہے تو نظام حازمہ کی بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں سب سے پہلے تو بھوک ماری جاتی ہے بھوک جتنا آدمی کھاتا تھا اتنا کھا نہیں سکتا ہے بھوک ہی نہیں لگتی جو چیزیں پہلے بہت شوق سے کھاتا تھا اب بالکل چھوڑ دیتا ہے جب کھانا کم کر دیتا ہے تو نیستیجے میں اس کا ویٹ لاؤس ہونے لگتا ہے وزن کم ہونے لگتا ہے اور اس کے جو مسجز ہیں وہ نرم پلپلے پڑ جاتے ہیں اور چھوٹے ہونے لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ ہتیلیوں پر اور جسم کے دوسری جوہوں پر خون کی بارک بارک نالیوں کے جال جیسے بننے لگ جاتے ہیں اس کے علاوہ ایزی بلیڈنگ ہو جاتی ہے یعنی بغیر کسی وجہ کے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اس کی بھی وجہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بہت سے جگر جو ہوتا ہے بہت سے ایسے پروٹین تیار کرتا ہے جو خون جمانے کے کام آتے ہیں جب جگر وہ پروٹین نہیں بنا سکتا تو جسم خون میں جملے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے نتیجہ میں انٹرنل بلیڈنگ ہو جاتی ہے یعنی پیٹ کے اندر آنکھوں کے اندر خون نکلنے لگتا ہے جس کے ویسے خون کی الٹی ہو جاتی ہے یا پھر اگلے حصے اور آگے جا کے بلیڈنگ اگر ہو رہی ہو تو پھر وہ مکس ہو کے اجابت میں خون ملا لیٹن ہونے لگتا ہے اس کا لیٹن کا رنگ کالا ہو جاتا ہے خون جب مکس ہو کے آتا ہے اندر کافی پہلے اگر آنٹوں میں بلیڈنگ ہو جائے تو جو اجابت ہوتی ہے وہ کالے رنگ کی ہوتی ہے اس کے علاوہ پیروں پر ٹانگوں کے اوپر پنجوں پر اور ٹکنوں کے اوپر سویلنگ آ جاتی ہے اس کے علاوہ پیٹ بڑا ہونے لگتا ہے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے پورے جسم جلد کشک ہو جاتی ہے اور اس میں خارش ہونے لگتی ہے اس کے علاوہ جو کالر ڈسکلیڈشن ہو جاتا ہے جلد یلو ہونے لگتی ہیں آنکھیں یلو ہونے لگتی ہیں یہ سب جب مرض بہت زیادہ ترفی کر جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ پیلیا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو یورین ہوتا ہے وہ بہت ڈارک کالر کھاتا ہے یہ تھی حلامات لیور سیروسس کی اس کا جب مرض ترفی کر جاتا ہے لیور پھر ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ہٹ علاج لیتا ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ کر لیا جائے اب یہ بہت کامن ہو گیا ہے بہت لوگ کروا رہے ہیں لیکن یہ بہت ایکسٹینسیو ہوتا ہے ہونو بیٹی میں اس مرض کے لیے بہترین دوائیں ہیں جو بہت زبردست ریزرڈ دیتی ہیں تو اس مرض کے لیے ہونو پہ تک علاج کرانا زیادہ بہتر ہوتا ہے چند ایک دوائیں ہیں جو جگر پر بہت گہرہ اثر کرتی ہیں بہت شاندار اس کے ریزرڈس ہیں تو ان دوائوں کو استعمال کرنا چاہیے ہیں دوستو یہ جو کبھی میں فارمولے بتاتا ہوں کہ جتنے بھی میں نے اپنے فارمولے بتائے ہیں وہ سب میں ٹی سی اس کے ذریعے جو مریض مجھ سے منگواتے ہیں میں ان کو بھیج دیتا ہوں اس کے علاوہ جو لوگ مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا مجھ سے آن لائن ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں میرے ٹیلی فن نمبر آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ اس کو لائک کر لیجے اور اپنے دوستے باپ شیئر کر لیجے اور اس کو سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس مرز کا علاج کیا ہے اس کا بہت آسان علاج ہے اس لحاظ سے کہ اس کے لئے چند ایک دوائیں ہیں وہی کام آتی ہیں اور بہت اچھا کام آتی ہیں جس کے بہت شاندار ریزلٹس ہوتے ہیں میں جو چار دوائیں اس میں استعمال کراتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ایک کمبینیشن ہے چار دوائیں اس میں ہم ڈالتے ہیں پہلی تفاہ ہے چیلی ڈونیم چیلی ڈونیم ایک شاندار دوائے اس کا دائرہ اثر محدود ہے لیور تک محدود ہے لیکن یہ بہت شاندار کام کرتی ہے سب سے پہلے چیلی ڈونیم ہی دی جاتی ہے اس مرز میں یا جو انڈس ہو یا فیٹی لیور ہو کوئی بھی ہو لیور کی کوئی بھی پرابلم ہو تو سب سے پہلے جو دوائے دی جاتی ہے وہ چیلی ڈونیم ہے دوسری دوائے جو ہم یہ 30 پوٹنسی ملیتے ہیں دوسری دوائے جو ہم لیتے ہیں وہ کارڈس میریانس ہے اس کو بھی 30 پوٹنسی ملیتے ہیں یہ بھی بہت شاندار دوائے یہ بائل کو پتلا کرتی ہے تاکہ جگر کے اوپر جو دباؤ ہے وہ کم ہو جائے اور اس کے ریزلٹ بھی بہت شاندار ہے یہ دو دوائوں کو کمبینیشن تو ایسا ہے جگر کے کوئی بھی مرض اس میں یہ دینا ہی پڑتا ہے تیسری دوائے جو ہم اس میں ڈالتے ہیں وہ چیون انتھس ہے چیون انتھس بھی جگر کی بہترین دوائے اور اسپیشلی اس مرض میں یہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے چوتھی دوائے جو ہم اس میں ڈالتے ہیں وہ ہے لائیکوپوڈیم لائیکوپوڈیم بھی جگر کی بہترین دوا ہے اور اس کو رائٹ سائٹ کے ریمیڈی کہا جاتا ہے کہ رائٹ سائٹ پر جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں ان سب کو یہ بہت اچھی طریقے سے ہینڈل کرتی ہے اور صحیح کر دیتی ہے تو یہ چاروں دواوں کو ہم لیکوڈ فارم میں لیتے ہیں اور ایکور کانٹیٹی میں ایک ششے میں ملا کر دس جھٹکے دے لیتے ہیں اس طرح یہ ایک کمبینیشن بن جاتا ہے اسے کمبینیشن سے ہم گروبیل سیار کر لیتے ہیں یا ڈسکٹ سیار کر لیتے ہیں ایک گرین کے اگر ڈسکٹ ہیں تو ٹین ایمیل کی ششے میں ہم تھرٹی ڈروپس اس کمبینیشن کے ڈال دیتے ہیں اس سے یہ دوا بن جاتی ہے اس دوا کو دن میں چار مرتبہ دینا پڑتا ہے صبح دوپیر شام اور رات تین تین ٹیبلٹ صبح دوپیر شام اور رات چار مرتبہ چوسنے کے لیے دیتے ہیں اس کے علاوہ دو دوائیں اور ہیں جو لو پوٹنسی میں دی جاتی ہیں وہ بھی انہی میں سے دو ہیں پہلے دوا ہے چیلیڈونیم چیلیڈونیم کو 3x پوٹنسی میں لیتے ہیں دوسری ہے کارڈس میریانس اس کو بھی 3x پوٹنسی میں لیتے ہیں ان دونوں دواوں کو ایک ور کانٹیٹی میں ملا کر دس زٹکے دیتے ہیں اور اس کو ایک دوا میں کنورٹ کر دیتے ہیں اس ایک دوا سے پانچ پانچ خطرے صبح دوپہر شام رات چار مرتبہ پانی میں ملا کر پینے کے لیے دیتے ہیں اس کے بہت شاندار ریزرٹس ہیں اس میں لو پوٹنسی اور میڈیم پوٹنسی دونوں ہی دوائیں دینی پڑتی ہیں اور اس مرض سے بہت آسانی سے نجات مل جاتی ہے دوستو اپنا بہت خیال رکھئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندر استیدرازی ملتا فرمائے حادثات افات بلائیات اور موزی ملتا سے محفوظ رکھے دنیا اور آخرت کے خوشیہ نسی فرمائے دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین